ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی بی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کورین بیسپول لیگ میں ہونے والے فرس میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ ہینور ایگلز ووسیز کیٹی وز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ سوون کیٹی وز پارک میں کھیلا جائے گا جو کی کیٹی وز کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جہاں لاشت کے سیون ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو ہینور ایگلز کی ٹیم نے ان سیون میچز میں سے فور میچز وین کیے ہیں وہیی کےٹی وز کی ٹیم نے صرف تین ہی میچز وین کیے ہیں تو دیفنیٹلی ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ میں ہینور ایگلز کا پرفورمنس کافی بہتر رہا ہے اگر کمپیر کریں کےٹی وز کی ٹیم سے تو دیفنیٹلی اگر آپ لوگ save جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہینوہ ایگلز کے زیادہ پلیئرز کو پک کر کے سمال لیگ یا پھر گران لیگ کھیل سکتے ہیں اگر بات کری جائے دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں ہینوہ ایگلز کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کورین بیسپول لیگ کے ابھی تک کے بارہ میچز میں فائف میچز ون کیے ہیں اور سیون میچز لوس کیے ہیں جس کے چلتے ان کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل پہ سکس پوزیشن پہ ہیں اگر ہم بات کریں دوسری اور کیٹی ویس کی ٹیم کی تو انہوں نے اپنے ٹویل مچز میں فور مچز ون کیے ہیں اور سیون میچز لوس کیے ہیں جہاں بات کریں ان کی پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو یہ پوائنٹ سٹیبل پہ ایک پوزیشن پہ ہے اور جیسا کہ انہوں نے ابھی تک اپنے صرف 11 ہی مچز کھیلے ہیں بٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فارم وائز اور پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ بھی ہینوہ ایگلز کی کافی بہترین ہے تو اس میچ کے لئے ایک سیف ٹیم ہونے والی ہے آپ کے لئے ہینوہ ایگلز کی اگر آپ لوگ رسک لینر نہیں چاہتے بات کریں ریسنٹ پرفومنسز کے بارے میں تو جہاں ہینوہ ایگلز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ سکس میچز میں ان کی ٹیم نے تھری میچز ون کیے ہیں اور تھری میچز لوس کیے ہیں جہاں ان کی ٹیم نے اپنا لاسٹ کا میچ کافی کلوز مارجن سے ون کیا تھا وہیں دوسری اور اگر ہم بات کریں کیٹی ویس کی تو ان کے لاسٹ کے سکس میچز میں ان کی ٹیم نے تھری میچز لوس کیے ہیں اور تھری میچز ون کیے ہیں جہاں لاسٹ کے تھری میچز ان کی ٹیم نے کانٹینویسلی ون کیا ہے تو definitely فرم وائز کیٹی ویس کی ٹیم کافی شاندار فرم میں ہے اور اگر آپ لوگ تھوڑا رسک لیے نہ پسند کرتے ہیں تو definitely آپ لوگ اس میچ میں کیٹی ویس کی ٹیم کو فیور کرتے ہوئے ایک ٹیم گرانڈ لیگ نے لگا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں ہینوار ایگل کے لائن اپ کی بات کریں تو ان کے آؤٹ فیلڈر سیکشن میں آپ کو جنگ جن ہو کم مین وو اور جنگ جن یوک آپ کو اس مائچ میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کی ان کی ٹیم کی طرف سے آؤٹ فیلڈر سیکشن پر پوجیشن رہیں گے جہاں تک ٹیم کے ان فیلڈرز کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں آپ کو کم ٹائک یون لی شنگ یول ہاجو شک اور کم ہوئی شنگ اور جنگ یون وون آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں تک بات کریں کم ٹائک یون کی تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے فرس بیس پر پوجیشن رہیں گے وہیں لی شنگ کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے ہیٹر کی بھومی کا نبھانے والے ہیں اس مائچ میں تو آپ کے لئے ایک ایمپورٹن اپشن ہو جاتے ہیں وہیں ہاجی شک کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے دیفنس کی one of the most important position کھیلنے والے ہیں جو کی ہے شورٹ سٹوپ کی تو دیفنیٹلی آپ کو کافی اچھے پوائنٹ ارن کر کے دے سکتے ہیں اس مائچ میں وہیں کم ہو شنگ کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے تھرڈ بیس پر کھیلیں گے وہیں جنگ یون وون کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے سیکنڈ بیس پر پوجیشن رہیں گے جہاں تک ٹیم کے پیچر کی بات کریں تو اس مائچ کے لئے ان کی طرف سے جینگ شی ہوان ان کی ٹیم کے ہنڈیٹ پرسنٹ کنفرم پیچر ہے جو کی اس مائچ میں فیچر کرنے والے ہیں جہاں تک بات کری جائے ان کی ٹیم کے کیچر کی تو ان کی لائن اپ میں چوئی جائے ہون ان کی اس مائچ کے کیچر ہونے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے لاسٹ مائچ کی تو جیسا کہ انہوں نے اپنا لاسٹ مائچ کھیلا تھا لوٹے جائنٹس کے اگینس جہاں اس مائچ کو ان کی ٹیم نے of the most important player ہیں جو کی اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے بہترین ان کا on base percentage ہے اور ساتھی ساتھ consistent performer بھی ہیں اور آپ کو ہر match میں کافی اچھا perform کر کے دینے والے ہیں اور جیسا کہ بات کریں last few matches سے تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے open بھی کر رہے ہیں تو definitely ایک important option ہو جاتے ہیں اگر بات کریں لی شنگ یول کی تو اپنی ٹیم کے one of the best hitter ہیں یہ تو آپ کے لئے یہ بھی ایک important option ہو جاتے ہیں وہیں شانگ کوان من کی بات کریں تو ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے بہترین RBI ہے اور یہ اپنی ٹیم کے second best hitter ہیں وہیں بات کریں آپ کے لئے جنگ یون وون اور ہیوک کی تو دونوں ہی ایک average player ہیں بٹ کافی اچھا perform کر کے دے سکتے ہیں اور آپ کے differential pick کے طور پر اچھا option ہو سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کیٹی ویس کے لائن اپ کے بارے میں تو ان کے outfielder section میں آپ کو کیم من ہیوک روزاس جو یونگ ہو اور بائیڈ یونگ ڈائی آپ کو اس match میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں تک جو یونگ ہو کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے hitter کی بھومی کا نبھانے والے ہیں تو definitely ایک important option ہو جاتے ہیں اگر بات کریں ان کے ٹیم کے infielders کی تو ان کے لائن اپ میں آپ کو سیم وو جن کینگ بائی خو ہوانگ جے گیون پا کیون شو آپ کو اس match میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں as an infielder جہاں تک اگر بات کریں سیم وو جن کی تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے short stop پر position رہیں گے جو کی defense کی one of the most important position ہونے والی ہیں اور آپ کو یہاں سے یہ کافی اچھے point earn کر کے دے سکتے ہیں وہی بات کریں کانگ بائی خو کی تو یہ اپنی ٹیم کے ابھی تک کے کافی consistent performer رہے ہیں اور یہ اپنی ٹیم کی طرف سے first base پر position رہیں گے وہی ہوانگ جے کی بات کریں تو اپنی ٹیم کی طرف سے third base پر کھیلیں گے وہی پاک کیون شو کی بات کریں تو اپنی ٹیم کی طرف سے second base پر position رہنے والے ہیں اگر بات کریں ٹیم کے پچھر کی تو ان کے اس match کے لیے ویلیم ان کے اس match کے 100% confirm پچھر ہیں جو کی اس match میں definitely feature کرنے والے ہیں اگر بات کریں ٹیم سے catcher کی تو ان کے لینپ نے ان کے catcher section میں کافی confusion رہتا ہے most of the time یہ جنگو کے ساتھ اپنے ٹیم میں جاتے ہیں بٹ جیسا کہ last کے matches میں انہوں نے کانگ کو اپنی ٹیم میں pick کیا تھا اگر دونوں ہی players کا comparison کیا جائے تو definitely کانگ ایک اچھے catcher ان کی ٹیم سے ہیں تو اگر کانگ کھیلتے ہیں تو definitely آپ لوگ کانگ کو لے سکتے ہیں but in case اگر جنگو کھیلتے ہیں تو آپ لوگ جنگو کو بھی لے سکتے ہیں دونوں ہی کافی talented player ہیں بات کر لیتے ہیں ان کے last match کی تو جیسا کہ انہوں نے اپنا last match کھیلا تھا against Samson Lions جہاں اس match کو ان کے ٹیم نے 9-2 کے کافی اچھے margin سے win کیا تھا بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم سے best important players کے بارے میں تو جیسا کہ ان کے lineup میں روزاس ان کے ٹیم کے one of the most important player ہیں جن کا اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے بہترین average ہے اور اپنی ٹیم کے consistent performer بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی hitting capability کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور ان کا on base percentage بھی اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے high ہے اور most of the time یہ اپنی ٹیم کی طرف سے open بھی کرتے ہیں حالانکہ last few matches سے ان کا performance تھوڑا degrade کیا ہے بٹ کافی talented player ہیں بات کریں کچھ اور important players کے بارے میں تو جیسا کی Yuhan Jun کی بات کریں تو اپنی ٹیم کے leading scorer ہیں وہیں بے جونگ ڈائی پاک شنگ کی بات کریں تو ان کا best RBI ہے اپنی ٹیم کی طرف سے وہیں جینگ شنگ کی بات کریں تو ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے second best average ہے تو یہ ہو جاتی ہے ان کی ٹیم سے کچھ important clears جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہمارے prediction کی تو جیسا کی Katie Wiz first of all اپنے home ground پر کھیل رہی ہے تو definitely اس کا ایک advantage ملنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا recent performance کو دیکھتے way مجھے لگتا ہے definitely اس match کے لیے Katie Wiz کی ٹیم فیوریٹس ہیں اور میبھی اس match خون کی ٹیم 10-4 کے margin سے win کر سکتی ہے تو چلے بات کر لیتے ہیں ہمارے dream learn ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں line up آنے کے بعد جو ہماری final ٹیم ہونے والی ہے وہ آپ کو ہمارے telegram چینل پر ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے telegram چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا link آپ کچھ ویڈیو کی description box میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے telegram چینل سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں تک outfielder section کی بات کریں تو outfielder section میں جیسا کی روزاز کو میں اپنی ٹیم میں definitely pick کرنے والا ہوں ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے بہترین average ہے on base percentage بھی ان کا سب سے high ہے اور ساتھی ساتھی اپنی ٹیم کے consistent performer بھی ہیں اور کافی hitting اچھی کر لیتے ہیں تو definitely ان کو اپنی ٹیم میں لینے والا ہوں حالانکہ last few matches ان کا performance average رہا ہے بٹ ٹیم کے one of the most talented player ہیں تو definitely آپ کے لئے differential pick کے طور پر ایک important option ہو جاتے ہیں اگر بات کریں ہمارے دوسرے outfielder کی تو ہم ہماری ٹیم میں بائیک ہو کو لینے والے ہیں ہمارے third option اس match کے لئے ہونے والے ہیں یونگ ہو اور جو ہمارے final option ہوں گے اس میں ہم نے جن ہیوک کو اپنی ٹیم میں pick کیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں چار outfielders جو کہ ہم اس match میں pick کرنے والے ہیں جہاں تک ٹیم کے infielders کی بات کریں تو میں نے اپنی ٹیم میں جائی گیون کو لیا ہے وو جن کو لیا ہے اور جو میرے final option ہوں گے اس میں میں نے اپنی ٹیم میں جوشک کو pick کیا ہے جو کہ کافی اچھے اور کنسسٹینٹلی پرفارم کرتے بھی آ رہے ہیں بات کر لیتے ہیں ٹیم سے picture کی تو جیسا کہ آپ کے پاس option کے طور پر qways بھی ایک اچھے option ہے جو کہ اس match کے لئے 100% confirm picture ہے حالانکہ اگر بات کریں ان کا comparison کریا جائے hanwa eagles کے picture سے تو دیفنیٹلی آپ کے لئے hanwa eagle کے picture ایک اچھے option رہیں گے جیسا کہ جے شیخوان کی بات کریں تو ان کا e r a کافی بہتر ہے اگر compare کریں quera سے تو آپ لوگ انہی کے ساتھ اپنی ٹیم میں جائے تو بہتر ہوگا بات جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے hanwa eagles اچھا perform کرتی ہوئے آ رہی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو اپنی ٹیم میں ویلیم کو بھی اپنی ٹیم میں picture لے سکتے ہیں آپ کے پاس credit کی زیادہ کچھ issues نہیں ہوں گے تو آپ لوگ چاہے تو ان کو لے سکتے ہیں بات آپ کے لئے یہ اتنے اچھا option نہیں رہنے والے بات کر لیتے ہیں team سے catcher کی تو جیسا کہ catcher section میں آپ لوگوں کو پتا ہے kt vis کی طرف سے catcher section میں دو players کے بیچ میں کافی ڈاؤٹ ہے یہ most of the time اپنی ٹیم میں jang shang wu کو کھلاتے ہیں یا پھر جیسا کہ last match میں انہوں نے khyon wu کو کھلایا تھا بات اگر دونوں ہی players کا comparison کیا جائے تو definitely ہیون وو آپ کے لئے اچھا option ہوں گے تو اگر ہیون وو کھلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بالکل بھی اپنی ٹیم سے miss مت کیجے گا but in case اگر ہیون وو اس match کو نہیں کھلتے تو آپ لوگ اپنی ٹیم میں shang wu کو pick کر لیجے گا بات کر لیتے ہیں team کے preview کی تو ہماری ٹیم کا preview کچھ اس طرح سے ہے جہاں recent form کو دیکھتے ہوئے بائک ہو ہماری ٹیم کے captain ہوں گے وہی ہا جی شوک ہماری ٹیم کے vice captain ہوں گے but جیسا کہ میں نے بتا ہے روزاز اپنی ٹیم کے one of the most important player ہیں تو اگر آپ لوگ differential pick کے طور پر captain vice captain pick کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجے گا روزاز کو اپنی ٹیم میں captain vice captain try کرنے کی یا پھر آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے جائی گون کو بھی اپنی ٹیم میں captain vice captain try کر سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye